بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور مبارک بات اس بات کی ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے بہترین مقابلہ آج کا کر کے یہ میچ جیت لیا ہے اور ٹیم بابر آزم نے پسلا میچ جو انڈیا سے ہارا تھا اس کا حساب برابر کر دیا ہے اور پاکستان کی ٹیم نے ثابت کیا ہے کہ وہ انڈیا کی ٹیم سے ہر لحاظ سے بہتر ہے گزشتہ میچ بھی بڑا اچھا کھیلا تھا ہار گئے کوئی بات نہیں ہے لیکن آج جس طرح سے رزوان نے شاندار اننگز کھیلی ہے نواز نے جیسی شاندار بولنگ کی اور اس کے بعد بیٹنگ میں آکے انہوں نے پوری اننگ بیلڈ اپ کی وہ بہت قابل تعریف ہے پھر آصف علی کی تعریف نہ کرنا یہ نائن صافی ہوگی جس طرح انہوں نے اننگز کو آکے چھکے چھکے مارے اور اس میچ کو اس کے پروپر اختتام تک پہنچایا روہت شرمہ ہو گئے ان کا آج غرور خاک میں ضرور مل گیا ایک بات ضرور ہے کہ آج ویرات کولی کی واپسی ہوئی انہوں نے ففٹی کی لیکن رزوان نے ان سے زیادہ سکور کر کے شاندار اننگز کھیل کر یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کے پاس بہترین ٹی ٹونٹی کے کھلاڑی ہیں گو کہ آج نسیم شاہ کا اچھا دن نہیں تھا وہ اس طرح سے بالنگ نہیں کر پائے لیکن اوورال آج میچ بڑا دلچسپہ سوائے فخر زمان کے اس فیلڈنگ کے جو آخر میں دو چوکے انہوں نے میس کیے جس کی بنیاد کو پر لگ رہا تھا کہ میچ پھنس نہ جائے لیکن پاکستان کی ٹیم نے بڑے شاندار طریقے سے اور عمران خان کی لاج رکھی ہے وہ آپ کہیں گے کیسے خان صاحب آج جب جلسے کے لیے آئے تھے فیصلہ بات کے اندر تو انہوں نے کہا کہ مجھے اندازہ ہے کہ آج میچ ہے پاکستان انڈیا کا میچ شروع ہو چکا ہے انہوں نے اسٹیڈیم کا حوالہ دیتے میں کہا کہ میں نے یہاں پہ انڈیا کی ٹیم کو ہرایا ہوا ہے اور مجھے امید ہے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج ہماری ٹیم میری اس ریت کو میرے اس بھرم کو برقرار رکھتے ہوئے آج انڈیا کی ٹیم کو ہرا دے گی اور بلکل ویسا ہی ہوا اور پاکستان کی ٹیم نے انڈیا کو ہرا دیا ہے اور پاکستان کی ٹیم نے پسلا میچ بھی کوئی برا نہیں کھیلا تھا ہار جیت ہوتی ہے لیکن آج اوورال ٹیم پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے یہ نام اپنے کیا ہے یہ تو اوورال آج میچ کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہے لیکن سیاست کے میچ کی بات کریں تو ایک اس میچ کے ساتھ ریلیونس بنتی ہے اور وہ یہ ہے بلکل فیملی گیترنگز میں بیٹھتے ہیں ایونٹس میں ہوتے ہیں ہوتیلز کے اندر صورتحال اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہاں پہ ڈسکاؤنٹس دیے جاتے ہیں سکرینز کے اوپر میچ لگا جاتے ہیں تو کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی اس دن جلسہ نہیں رکھتی جس دن پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے لگتا ہے کہ کوئی دیکھنے نہیں آئے گا لیکن آج عمران خان نے وہاں پہ فیصلہ باد کے اقبال پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہو کسی پولیٹیکل پارٹی نے رسک لیا ہو اس دن جلسہ کرنے کا اور جو سٹیڈیم کے اندر میچ لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ میچ لوگ عمران خان کی یا کسی پولیٹیکل لیڈر کی سپیچ سننے آئیں یہ عمران خان ہی کر سکتا ہے عمران خان کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور پھر عمران خان کو کہا جاتا تھا کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی لیکن عمران خان نے یہ ثابت کیا ہے کہ آج لوگوں نے پاکستان انڈیا میچ بھی دیکھا عمران خان کی سپیچ بھی سنی جلسے کے اندر بھی میچ کے اوپر میچ لگایا ہوتا ہے خان صاحب کو سن رہے تھے یہ انکریڈبل مناظر ہیں یہ غیر معمولی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر اور یقین مانیے یہ کوئی معمولی سیاسی قائد پاکستان میں کام نہیں کر سکتا یہ عمران خان ہی کر سکتے تھے اور عمران خان نے کیا لیکن بات تھوڑی سی آگے چلی گئی ہے اس سے پہلے خان صاحب بہت ساری باتیں کر رہے تھے جس طرح ہمارا انٹریکشن ہوا ان کے ساتھ بنی گالا کے اندر ان سے ایک سوال پوچھا گیا تھا اور وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ کے متعلق تھا انہیں میں وہ چکے گفتگو کیمریک اوپر نہیں تھی نہ وہ باہر آئی وہ تو ہمارے ساتھی جو ہم نے رپورٹ کیا اس کے اندر انہیں کہا کہ مجھے نہیں اندازہ کے گورنمنٹ ایکسٹینشن دینے جاری یا نہیں جاری ہمیں روزانہ نئی معلومات ملتی ہیں انہیں ایک بات ضرور کی تھی کہ آرمی چیف کی تیناتی جس طرح چیف جسٹس کی میرٹ کے اوپر ہوتی ہے جو ٹاپ پہ ہوتا ہے وہ چیف جسٹس بن جاتا ہے اسی طرح سے جو ٹاپ جنرل ہونا چاہیے اس کو آرمی چیف بن جانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سے مسئلہ ہوتا ہے پاکستان جیسے ملکوں کے اندر انہیں کہا انڈیا کے اندر آرمی چیف کا نام بھی کسی کو نہیں پتا ہوتا پروسس کا بھی پتا نہیں ہوتا لیکن پاکستان کے اندر یہ نیشنل سیکیورٹی کا میٹر بن جاتا ہے اور انہیں کہ اگر ایک اپوائنٹمنٹ کے اوپر پورا ملک فسا ہوئے تو یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے آج خان صاحب نے جس طرح میں نے کہا کہ جلسے والا انڈیا پاکستان کا میچ کا میچوں اس دن جلسہ رکھنا بھی ایک بہت غیر معمولی بات ہے پاکستان کے اندر کبھی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جلسوں کے اندر ڈسکس نہیں ہوئی اس کی وجہ کیا ہے پاکستان کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کچھ ریڈ لائنز ہیں اور ان میں سے ایک ریڈ لائن یہ ہے کہ وہ اپنے بہت سارے معاملات کو پر ڈسکسنز نہیں چاہتے ان کا خیال ہے کہ پبلک ڈومین میں یہ باتیں نہیں جانی چاہیے پاکستان کے اندر دو سیاسی قائد ایسے ہیں ایک ظلف اکار علی بھٹو اور ایک عمران خان ظلف اکار علی بھٹو نے خارجہ پولیسی جلسوں کے اندر ڈسکس کی وہ پوچھا کرتے تھے کیا آپ بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیں عمران خان بھی ان کے بعد وہ واحد آدمی ہیں جو فوراں پولیسی کو جلسوں میں ڈسکس کر رہے ہیں خارجہ پولیسی کو لیکن آرمی چیف کی اپوائنٹ کبھی جلسوں کے اندر ڈسکس نہیں ہوئی عمران خان نے کھل کر نتائج سے بے پرواہ ہو گئے اس کے کیا نتائج آئیں گے یہ ہم سب کو پتا ہے یہ بہت ہوں گے عمران خان نے کم از کم سرخ جھنڈا لہرا دیا ہے اور انہوں نے قوم کو اعتماد میں لیا اب ان کے خلاف اس وقت نونلی کا میڈیا سل ایک مہم چلا رہا ہے عمران خان نے آج بنیادی طور پر بات کی کیا میں آپ کو ذرا ان کا بیان کوٹڈ ان کوٹڈ پڑ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے انہوں نے کہا جناب کہ شریف اور زرداری میرٹ پر آرمی چیف لانے کے بجائے اپنا فیورٹ آرمی چیف لانا چاہتے ہیں انہوں نے پیسہ چوری کر لکھا ہے انہیں پتا ہے تگڑا اور محبے وطن آرمی چیف آ گیا تو ان سے پوچھے گا اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے آرمی چیف کے معاملے کو کیا کیا جی متنازہ بنا دیا مریم نواز کا کلپ وائرل ہے جس میں وہ کہتی نظر آ رہی ہیں کہ آرمی چیف کے لیے اس شخص کو آنا چاہیے جو بے داغ ہو جو کمپیٹنٹ ہو جس کو پر کوئی سوال نہ ہو پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلے میرٹ کو پر تائیناتی نہیں ہوتی میرٹ کیوں پر ہی تائیناتی ہوتی ہے عمران خان نے بھی یہی کہا ہے کہ عمران خان نے پرسپیکٹیو ان کا یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے دان لیکس کی بات کی انہوں نے میمو گیٹ کی بات کی انہوں نے ان کے کرپشن کی بات کی ان کا جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے شخص کو یہ سمپل سی بات ہے کہ وہ اس کو لانا چاہیں گے جو ان کو فیور دے تو اب یہ کہنا جی پہلے جرنیل محبے سب جرنیل محبے وطن ہے ہر پاکستانی محبے وطن ہے جو پاکستان کے اندر رہتا ہے ان کے کہنے کا مطلب بڑا سادہ سا ہے جو ہم سب کو سمجنے قسم میں اس کو کوئی وہ نیگیٹیو پرسپیکٹیو دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آرمی چیف آگیا جس طرح کمروں میں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جب میں حکومت کے اندر تھا تو میں ان کے کرپشن کی بات کرتا تھا مجھے کہا جاتا تھا آپ کرپشن کو چھوڑ دیں آپ اپنی پرفارمس کے اوپر کریں تو ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بچ نہیں سکیں گے اور یہ پھس جائیں گے اب یہ کر کے رہے ہیں ان کا سٹریٹیجک میڈیا سیل اس وقت لوگوں سے ٹویٹس کر رہا ہے اور ٹویٹس کروانے کے بعد یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب ہم کریں کیا ہم کریں یہ کہ ہم یہ ثابت کریں کہ عمران خان نے اس قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے اس وقت تک میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان نے جو آج کومنٹ پاس کیے ہیں آرمی چیف کے معاملے کو ڈسکس کیا ہے اپنی قوم کو اعتماد ملیا یہ میری ذاتی رائے ہے میرا خیال یہ ہے کہ فوج اس کے اوپر ریاکٹ کرے گی اور آپ دیکھیں گے کہ جی ایچ کیو اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یعنی آئی ایس پی آر کے ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہوگا ان کی جانب سے اس کے اوپر ردعمل آئے گا فور شور فور شور ان کا ردعمل آئے گا کہ وہ سمجھیں گے کہ یہ ضروری نہیں تھا جس کے اوپر بات کی جائے لیکن آپ کو ایک اور چیز میں بتا دوں عمران خان نے ایک باب اور بند کر دیا ہے عمران خان نے یہ کہا ہے کہ نومبر میں نیا آرمی چیف آنے والا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نومبر کے اندر کمانڈ کی تبدیلی ہوگی کیونکہ سپیکولیشنز یہ ہیں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف یا شباز شریف ایک نئی چیز کے اوپر ہیں اور وہ یہ ہے کہ کوئی ایکسٹینشن دے دی جائے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے ایکسٹینشن کے معاملے کوپر ہی پنجاب گورنمنٹ تحریک انصاف سے لی جا رہی ہے یہ بہت سارے سوالات ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اس کو پر جواب بھی آنا چاہیے اور اگر یہ سازش کر رہے ہیں تو ان کو جواب ملنا چاہیے میرا خیال یہ ہے کہ اس کو بڑے کلیریٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف یہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سے مجھے لگ رہا ہے انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہے ورنہ وہ یہ نہ کہتے کہ نیا آرمی چیف آ رہا ہے تو اب انہوں نے یہ معاملہ قوم کے سامنے رکھ دیا ہے فیصلہ باد والا جلسہ ضرور تھا فیصلہ باد والے جلسے کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ایک تو یہاں پہ کسی لوٹے کو اپنے جیتنے نہیں دینا اور انہوں نے سیکیورٹی دس کہا ہے ان کی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اگر یہ لوگ کریں گے ایک بات انہوں نے ضرور کی جس طرح تاریخ بشیر جیما اور یہاں پہ راجہ ریاض والی بات ہے ایک انہوں نے کہا کہ کیا میں آپ کو کال دوں تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کال دینے والے ہیں اور یہ معاملہ ہونے والے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا جی خدا حافظ